آپ دو مہینہ مراش میں تھے اور ایمانداری صاحب کو لگ رہا تھا کہ یہ نتیجہ جائیں گے ایمانداری سے لگ رہا تھا کہ ایسے ہی نتیجہ جائیں گے کیونکہ جب میں ویدھروا کے ایریا میں گیا تھا تو ایک امیدوار تھے کانگریس کے تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ بھئی ایسا کوئی ترقیب بتاؤ مجھے جس سے کہ میں بی جے پی نظر سے بچ جاؤں مجھے پھر حیرانی ہوئی کہ بھئی ایسا یہ کینڈیٹس ہیں ابھی ویدھروا کا ریزلٹ آیا ہے دس پرسنٹ کا لگ بھگ آٹھ نو پرسنٹ کا جو ہے بورٹ سیر جو ہے زیادہ ہے انڈیا بلوک کا اور یہ اس کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور ان کا ایسا کیوں سوچ ہے پھر میں اس کے پیچھے تحقیقات کیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پہ بہت جبزست طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے لامندی ہو رہی ہے جتنے بھی ویدھائیق تھے منتری تھے جو گجرات کے تھے وہ ہر ڈسٹک میں تھے وہاں پہ خود جو ہے ویجایوارگیے جی جو ہے انچاز تھے ویدھروا کے اور بڑے ہی ایکٹیو طریقے سنگ بھی لگا ہوا تھا تو اتنا زیادہ ایکٹیونس تھا پچھلے چار مہینے میں میں نے پہلے کبھی اتنا زیادہ ایکٹیونس نہیں دیکھا تھا ماراشہ آپ جاتے رہے ہیں چناؤں میں لگاتا جاتے رہے ہیں چناؤں میں میں نے اتنا ایکٹیو کبھی بھی بھاجپا کو نہیں دیکھا جب ریزلٹس کے بعد جتنا ایکٹیو ویدھروا میں ہوا اور سمست مطلب کی مہاراسترہ میں ایون جو ہے اگر مہاراسترہ کی بات کریں اگر آپ نورت مہاراسترہ کی تو نورت مہاراسترہ میں جو ہے ایک ریزلٹ آیا تھا مالے گاؤں والا آپ کو سید یاد ہوگا دھولے والا اور مالے گاؤں جہاں پہ پانچ جیت گئی تھی اور ایک ہار گئی تھی اور وہ ایک کنسٹیچنسی کے قارن مالے گاؤں آؤٹ کنسٹیچنسی کے قارن ہاری تھی جس میں مسلم بہت زیادہ تھے اس کا کہیں نہ کہیں میسیج اس پورے ایریا میں تھا ان کو برا لگا تھا تو وہ پرکولیٹ ہوا تھا اس کا جو ہے ایک تھا اور ایک چیز نہیں ہے آپ کوئی ایک فیکٹر سے کسی الیکشن کے ریزلٹ کو ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے کئی فیکٹرز کام کر رہے تھے کینڈیڈیچرز میں جو ایک طرف اگر بپکشی پارٹی جو ہے وہ ہنڈڈ پورا کرنے کے لیے کہ ہمارا ستک ہو جائے گا ہمارا ستک ہو جائے گا آپ دیکھ رہے تھے سنجائر آؤد بول رہے تھے کہ بھئی میرا ستک پورا ہونا چاہیے ہم لوگ دو دن میں ستک پورا کر لیں گے ادھر کانگریس چاہ رہی تھی کہ میرا ستک پورا ہو جائے ملکہ یہ لوگ کینڈیڈیچرز کی لڑا ہی لڑ رہے تھے کہ ہم زیادہ سیٹیں کون لڑے گا جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے چار مہینے سے جب الیکشن ہاری اس کے بعد سے لگاتار لگی ہوئی تھی کہ ہم چناؤں کیسے جیتیں گے اور اس کے آدھار پہ ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیں ایٹی ایٹ پرسنٹ سٹرائک ریٹ ہے بی جے پی کا ایک سو باتیس سیٹیں جیتی ہے بی جے پی ایک سو اٹالی سیٹیں لڑ کے اور اس کو کیا کہیں گے آپ ایسی موبیلائزیشن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی بی جے پی آر ایس ایس میں اتنی زیادہ موبیلائزیشن نہیں دیکھی تھی دوسرا چیز دیکھئے کچھ بھی کہیے یہ تین بار کا اگر اس کے چیف آرکیٹیکٹ بولیے تو وہ دیوند فرڈ نویس ہے دیوند فرڈ نویس جو ہے دوہجار چودہ میں پہلی بار جو ہے وہ چیف مینسٹر بنے اور پھر ریپیٹ کیا انہوں نے دوہجار انیس میں وہ تو ایک الگ طرح کا اپیسوڈ ہو گیا نا جیت تو گھٹ وندن کی ہوئی تھی انڈی اے کی ہوئی تھی پھر ایک الگ طرح کا سرکمسٹینسز کریئٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے میسیج کو کیسے پرکولیٹ کیا جائے عام جنتہ کے بیچ میں وہ چیزیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ہر جگہوں پہ ہر سبھاؤں میں جو ہے وہ چیزوں کو لایا سب سے عدد سوا سواوں کا بھی انہوں نے سب سے عدد سوایاں کی اور دوسری چیز ہے دیکھیں ہر ایریا میں جیسے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عجید پوار کا کوئی اگدان نہیں ہے عجید پوار ہاں عجید پوار جو ہے وہ جو جو ووٹ کبھی نہیں ملتے تھے اسیمبلیز لوگ سوائے الیکشن میں جو نہیں ملے لوگ بہت زیادہ بول رہے تھے کہ عجید پوار کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا لیکن عجید پوار نے کہیں نہ کہیں جو ووٹرز تھے جو پرو ان کے ان سی پی کو ووٹ دیا کرتے تھے وہ لوگ کہیں نہ کہیں آئے ہیں ان کے ساتھ تب تو ان کو فورٹی ون سیٹس آئے ہیں نہیں تو نہیں آتے عجید پوار کیوں میں بات کرتا ہوں لیکن آپ نے دیویند فرنویس کا ذکر کیا دیویند فرنویس دس سال سے بی جی پی کے وہاں پر سب سے بڑا چہرہ سب کچھ تھے ایون جو آپ نے یہ دھولے والی جو بات بتائی ہے اس کو بھی تو سب سے پہلے ووٹ جہاد کیا کہ دیویند فرنویس نہیں اٹھایا نا جرور کہ ہم ووٹ جہاد سے ہارے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میسیج تھا لوگوں کے عام لوگوں کے بیچ میں عام لوگوں کے بیچ میں مجھے ان کو بی جی پی کے لئے برا لگ رہا تھا ہاں بی جی پی کیوں ہار گئی یہ غلط ہو گیا وہ وہ چیزیں جو ہے دوسرا میں ایک بہت انٹریسٹنگ کہانی بتاتا ہوں کہ میں جب جا رہا تھا ناسک سے ممبئی جا رہا تھا ٹیکسی سے تو ایک ایک ڈرائیور تھے وہ مسلم سماج سے تھے تو انہوں نے بولا کہ مجھے بہت ساری یہ اجنائوں کا لاب ملا ہے ٹھیک ہے میری وائف کو بھی ملا ہے وہ لڑکی بہنہ کے بارے میں میرا سب سے داری انٹریسٹ تھا کہ اس کا پینیٹریشن کیسے ہوا ہے تو ہر جگہ میں پوچھتا تھا کہ لڑکی بہنہ کہ ان کو لاب ملا ہے یا نہیں ملا ہے تو اس کے بارے میں کہانی سمجھانے لگا پورا کہ میری وائف کو بھی ملا ہے اتنا ملا ہے تو مجھے مجھے وشواس نہیں ہوا ان کے اوپر میں لیکن منہوں نے بولا کہ میں سندھے کو دوں گا سندھے کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے آپ لگا شکلہ جی مل گئے تو مجھے لگا کہ مجھے بنا رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے وشواس نہیں ہوا اندر سے لیکن الیکشن کے بعد جب ریزلٹس آئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں وہ صحیح بول رہا تھا کیونکہ جو پولارائیزیشن کبھی بٹو گے کٹو گے نہیں ہوتا ہے مہاراسترہ میں لیکن ایک ہے سیف ہے جو ہے وہ تھا مجھے مجھے